دس چھوٹے مینیو فیکچرنگ بزنس آئیڈیا جہاں کم سے کم نویش کر کے اچھی کمائی کر سکتے ہیں چھوٹے مینیو فیکچرنگ بزنس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ نویش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ہے اور ان پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بھی کافی زیادہ ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک آلو کے چپس بنانے کا بزنس آلو کے چپس بنانے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک کی ضرورت ہوگی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا جگہ تیار کرنا ہوگا جہاں آپ مشین سیٹ اپ کریں گے پوٹیٹو چپس میکنگ بزنس کو شروع کرنے کے لیے آلو کے چپس بنانے کی مشین خریدنا ہوگا اس کے بعد رو مٹیریل جیسے آلو، تیل، نمک اور مسالے کی ضرورت پڑے گی مارکٹنگ کے لیے لوکل شاپ میں اپنے بنائے ہوئے آلو کے چپس کو بنچ سکتے ہیں نمبر دو، مومبتی بنانے کا بزنس مومبتی بنانے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ بیس ہزار سے پچاس ہزار روپے تک کی ضرورت ہوگی کینڈل میکنگ بزنس شروع کرنے کے لیے مومبتی بنانے کی مشین، مومبتی کے دھاگے، موم اور رنگ کی ضرورت ہوگی مومبتی تیار ہونے کے بعد لوکل مارکٹ اور آن لائن پلیٹ فارم پر بنچ سکتے ہیں نمبر تین، آئس کریم کون بنانے کا بزنس آئس کریم کون بنانے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے تک کی ضرورت ہوگی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے آئس کریم کون بنانے کی مشین اور راو مٹیریل میں آٹا، چینی اور فلیور کی ضرورت ہوگی آئس کریم کون کو آپ آئس کریم پارلر اور بیکری شاپ پر سپلائی کر سکتے ہیں نمبر چار، مسالہ پیسنے کا بزنس مسالہ پیسنے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے مسالہ پیسنے کی مشین اور مسالے جیسے دھنیا، جیرہ، حلدی، مرچ جیسے مسالوں کی ضرورت ہوگی مسالے کو پیسنے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں پیک کر کے لوکل مارکٹ، سپر مارکٹ اور آن لائن پلیٹ فارم پر بینچ سکتے ہیں نمبر پانچ، نوڈل بنانے کا بزنس نوڈل بنانے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ ایک لاکھ سے دو لاکھ روپے کی ضرورت ہوگی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے نوڈل بنانے کی مشین کے ساتھ ساتھ راو مٹیریل میں آٹا، میدہ اور نوڈل مسالے کی ضرورت ہوگی نوڈل کو آپ لوکل سٹور اور ریسٹورنٹ میں بینچ سکتے ہیں نمبر چھے، چوکلیٹ بنانے کا بزنس چوکلیٹ بنانے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ 20,000 سے 50,000 روپے تک کی ضرورت ہوگی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے چوکلیٹ بنانے کی مشین اور راو مٹیریل میں کوکو پاوڈر، چینی اور فلیور کی ضرورت ہوگی چوکلیٹ بننے کے بعد اسے آپ گفٹ شاپ، مٹھائی کی دکان اور آن لائن پلیٹ فارم پر بینچ سکتے ہیں نمبر ساتھ، چاول ملنگ بزنس چاول ملنگ بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ 2,000 سے 5,000,000 روپے تک کی ضرورت ہوگی رائس ملنگ بزنس کو شروع کرنے کے لیے رائس ملنگ مشین کی ضرورت ہوگی جس سے آپ دھان سے چاول کو پولش کر کے اور پیکٹ میں پیک کر کے بیچ سکتے ہیں چاول کو آپ لوکل رائس مارکٹ، کرانہ سٹور اور تھوک ویاپاری کو بیچ سکتے ہیں نمبر آٹھ، پاپکورن بنانے کا بزنس پاپکورن بنانے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ 20,000 سے 50,000 روپے تک کی ضرورت ہوگی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے پاپکورن بنانے کی مشین اور رو مٹیریل میں مکہ، تیل اور نامک جی ضرورت ہوگی پاپکورن تیار ہونے کے بعد آپ اسے پیکٹ میں پیک کر کے لوکل مارکٹ میں بیچ سکتے ہیں نمبر نو، بریڈ بنانے کا بزنس بریڈ بنانے کے بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ 1,000 سے 2,000 روپے کی ضرورت ہوگی اس کے لیے آپ کو بریڈ بنانے کی مشین خریدنے کی ضرورت ہوگی اور رو مٹیریل میں آٹا، ییسٹ اور میدہ کی ضرورت ہوگی بریڈ بننے کے بعد اسے لوکل مارکٹ، کرانہ سٹور اور ناشتہ کے دکان پر بیچ سکتے ہیں نمبر دس، فروٹ جوس پروسسنگ بزنس فروٹ جوس پروسسنگ بزنس کو شروع کرنے کے لیے لگ بھگ 50,000 سے 1,000 روپے تک کی ضرورت پڑے گی اس بزنس کو شروع کرنے کے لیے فروٹ جوس پروسسنگ مشین کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ اس مشین سے آپ فریش فروٹ جوس کو نکال کر جوس کارنر اور ہیلتھ فوڈ سٹور پر بیچ کر بہت اچھی کمائی کر سکتے ہیں جوس پروسسنگ بہت اچھی کمائی کر سکتے ہیں